آئی پی ایل دوزہ تیس کے چوہتر میچز میں سے ستر میچز لیگ مرلے کی ہوں گے جبکہ چار میچز پلی اوف مرلے میں کھلے جائیں گے ٹونمیٹ میں شامل ہر ٹیم چودہ میچز کھلے گی جبکہ انڈیا کے بارہ شہر آئی پی ایل میچز کی میزبانی کریں گے اگر اس مرتبہ کے ایڈیشن کی بات کی جائیں تو میچز کے دوران چند نئے قوانین بھی دیکھنے کو ملیں گے روان سیزن میں ایمپیکٹ پلیئر، وائڈ اور نو بال پر ریویو، ٹاسک کے بعد پلینگ لیون بتانے، پکٹ کیپر کی جانب سے غیر ضروری مومنٹ کرنے پر پینالٹی اور نئے بیٹر کو سٹرائک ملنے جیسے نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں جن کی تفصیلات کشیوں ہوں گی آئی پی ایل میں ٹیمیں باسکٹ بال اور فٹ بال کی طرح گیارہ رکنی ٹیم کے علاوہ سبسٹیوٹ کھلاری بھی شامل کر سکیں گی جو کھیل کا حصہ بن سکے گا ٹیمیں میچ سے پہلے اپنی گیارہ رکنی ٹیم کے لیے پانچ کھلاریوں کو سبسٹیوٹ بنا سکیں گی اور ضرورت کے وقت ان میں سے ایک کھلاری گیارہ رکنی ٹیم میں شامل کسی کھلاری کی جگہ کھیل سکے گا اس کھلاری کو ایمپیکٹ پلیئر کہا جائے گا ایمپیکٹ پلیئر ریننگ شروع ہونے سے کب اوورس کے اختدام ہونے کے بعد اور وکٹ گننے کے درمیان کھیل کا حصہ بن سکے گا تاہم یہ ایمپیکٹ پلیئر انڈیا نہیں ہوگا اگر ٹیم چار غیر ملکی کھلاریوں کی بجائے گیارہ رکنی ٹیم میں تین غیر ملکی کھلاری کھلائے گی تو اس صورت میں غیر ملکی کھلاری بھی ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر کھیل سکتا ہے خیال رہے کہ آئی پی ایل میں کسی بھی ٹیم کی پلینگ لیون میں چار سے زائد غیر ملکی کھلاری نہیں کھیل سکتے ایمپیکٹ پلیئر انڈنگز کے چودھویں اوور تک لائے جا سکے گا اور جس کھلاری کے مطبادل کے طور پر یہ آئے گا وہ کھلاری دوبارہ اس میچ میں بولنگ یا بیٹنگ نہیں کر سکے گا مینز کرکٹ میں پہلی مرتبہ ٹیم روانسال آئی پی ایل کے سیزن میں وائیڈ یا نوبال پر بھی ڈی آر ایس لے سکیں گی اس سے کب فیلڈنگ اپتان اور بیٹر کے پاس ناٹ آوٹ اور آوٹ پر ریویو لینے کا اختیار ہوتا ہے تاہم اس مرتبہ اب وائیڈ اور نوبال پر بھی ریویو لیا جا سکے گا اس سے پہلے یہ قانون روامہ ختم ہونے والی پہلی ویمنز پریمیر لیگ میں مطارف کروایا گیا تھا کرکٹ میں عمومی طور پر کپتان ٹاس پر ہی اپنی پلئنگ ایلیون کو بتاتے ہیں تاہم روانسال کے آئی پی ایل کے ایڈیشن میں پلئنگ ایلیون ٹاس کے بعد بتائی جائے گی دونوں کپتانوں کے پاس دو شیٹس ہوں گی جس پر دو مختلف پلئنگ ایلیون لکھیں ہوں گی جس کے تحت کپتان پہلے بیٹنگ آنے یا بالنگ آنے پر کوئی ایک پلئنگ ایلیون کھلا سکیں گے اگر ایسان لفظوں میں اس قانون کو سمجھا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ کپتان کے پاس سہولت ہوگی کہ وہ ٹاس کے بعد پہلے فیلڈنگ یا بیٹنگ آنے پر دو مختلف پلئنگ ایلیون کھلا سکتا ہے اس قانون کا بنیادی مقصد کھیل پر ٹاس کے اثر کو کم کرنا ہے آئی پی ایل کے روانسیزن میں کھیل کے دوران وکٹ کیپر کی غیر ضروری نکل و حرکت پر پنلٹی بھی لگائی جائے گی یعنی بولر کی جانب سے گیند کروانے سے پہلے اگر وکٹ کیپر اپنی جگہ بدلتا ہے تو امپائر کو جی اختیار ہوگا وہ اس گیند کو وائٹ بال نو بال یا ڈیڈ بال قرار دی یا پھر بولنگ سائیڈ پر پانچ فازل رنس کی پنلٹی لگا دی کرکٹ میں گزشتہ سال تک جب بیٹر کیچ آؤٹ ہوتا تھا تو اس صورت میں نون سٹرائکر اینڈ پر موجود بیٹر کراس کر کے بیٹنگ اینڈ پر آ سکتا تھا اور اگلی گیند کھیل سکتا تھا تاہم آئی سی سی نے گزشتہ سال اس قانون کو ختم کر دیا تھا جس کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد نیا بیٹری اگلی گیند کو کھیل لے گا یہی قانون اس آئی پیل ایڈیشن میں بھی لاغو ہوگا جس کے بعد کوئی بھی نون سٹرائکر بیٹر کراسنگ نہیں کر سکے گا اور نئی گیند ہر صورت نیا بیٹری کھیل لے گا انٹرنیشنل کرکٹ کی طرح آئی پیل میں بھی سلو آور ریٹ پر پنلٹی ہوگی ہر بولنگ ٹیم کے پاس بیس آورز کروانے کے لیے نووے منٹ ہوں گی نووے منٹ سے سائی دننگز ہونے پر بولنگ سائیڈ پر پنلٹی لگائی جائے گی جس کے تحت تیس گرس کے دائرے کے باہر صرف چار فیلڈر ہی فیلڈنگ کر سکیں گے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہ آسانی آپ کو